بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز خواتین و حضرات وقت کے خلیفہ کی لونڈی آرام سے بستر پر سو رہی تھی اور خلیفہ اسے پنکھا جل رہا تھا عجیب سما تھا گرمی سخت تھی اور لونڈی کو مسلسل تھنڈی ہوا مل رہی تھی اس لئے وہ گھنٹوں پڑی سوتی رہی یک بیک جو اس کی آنکھ کھلی اور خلیفہ کو پنکھا جلتے ہوئے دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی ہڑ بڑا کر اٹھی اور معذرت خانہ انداز میں خلیفہ کے قدموں پر گر پڑی آلی جا مجھے معاف فرما دیجئے میں خادم ہو کر مخدوم بن گئی گرمی کا زمانہ تھا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سو رہے تھے اور لونڈی انہیں پنکھا جل رہی تھی اتفاقا اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ پلنگ کی ایک پٹی سے ٹیک لگا کر سو گئی پنکھا ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ کی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ لونڈی ٹیک لگائے سو رہی ہے اور پنکھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا ہے خلیفہ نے پنکھا اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ لونڈی کو جھلنے لگے تھنڈی تھنڈی ہوا لونڈی کو لگی تو بے سدھ ہو گئی اور گھنٹوں پڑی رہی خلیفہ پنکھا جلتے رہے لونڈی نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو مارے ندامت و شرمندگی کے سر پیٹنے لگی اور شور مچانا شروع کیا خلیفہ نے فرمایا اس میں شرمندگی یا پریشانی کی کیا بات ہے تو بھی میری طرح ایک انسان ہے تو بھی گرمی محسوس کرتی ہے اس لئے میں نے چاہا کہ جس طرح تو مجھے پنکھا جلتی رہی ہے اس طرح میں بھی تجھے پنکھا جلوں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے ناظرین وقت کے یہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عمر ثانی یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے انوکھ راز اور عجیب و غریب واقعات بتائیں گے ویڈو میں آپ جانیں گے کہ ایسے عظیم انسان یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زہر کیوں دیا گیا زہر دینے کی وجہ کیا تھی ناظرین یہ قصہ یوں بیان کہہ جاتا ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا خواب دیکھتے ہی آپ بیدار ہوئے تو پوچھا گیا کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے فرمایا میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا خواب دیکھنے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کون ہے جو میری اولاد میں سے زخمی ہوگا آپ رضی اللہ علیہ کے گھر والوں نے ایک خواب سنا تو انہیں خوشی و مصررت ہوئی لیکن اس کی تعبیر سمجھ نہ آئی مگر وہ تعبیر کا انتظار کرتے رہے سیدنا عمر رضی اللہ علیہ کے صاحب زادے حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ تو اکثر اپنے والد کا یہ قول دوراتے رہتے تھے کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ عمر رضی اللہ علیہ کی اولاد میں وہ کون ہے جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا اور وہ میری صیرت اپنائے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا زمانے کی گردش جاری رہی انقلابات دہر رونما ہوتے رہے شب و روز گزرتے گئے خواب دیکھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے لیکن آپ کی یہ بات زبان بزبان نکل ہوتی چلی گئی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ابھی بچپن کے سنہری دور میں ہی تھے کہ اپنے والد سے ملنے مصر گئے جب حلوان پہنچے تو اپنی عادت کے مطابق اٹھلا اٹھلا کر چل رہے تھے سیر کرتے کرتے دونوں گھوڑوں کے استبل تک پہنچ گئے ساتھ ان کے بھائی اسبغ بھی سیر کر رہے تھے عمر بے خبر ہو کر گھوڑوں کے پیچھے سے گزر رہے تھے ایک خچر نے آپ کو دولتی مار دی جو آپ کی پیشانی پر پڑی پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا اور ایک گہرہ زخم ہو گیا اسبغ نے خون ابلتے دیکھا تو بجائے پریشان ہونے کے بجائے ہنسنے لگے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر یہ بنی مروان کا اشج ہے جو حکمران ہوگا گویا آپ رحمت اللہ کے بھائی نے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ کے خواب کی تعبیر بتا دی عمر بن عبدالعزیز کی پیشانی خون سے شرابور تھی زخم کی گہرائی سخت تکلیف دیتی اور آپ رو رہے تھے لیکن اسبغ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی وہ برابر ہنس رہے تھے اور چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ بھائی بنو مروان کا اشج ہے عمر میں سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ کی جھلکیاں تو سب گھر والوں کو پہلے ہی نظر آ رہے تھیں لیکن جب آپ زخمی ہو گئے تو اسبغ سے سبر نہ ہو سکا اور وہ ظہور تعبیر کے یقین کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے خواب کی تعبیر کے ظہور کا اعلان کر رہے تھے لیکن عمر بن عبدالعزیز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی کیوں خوش ہے اور چیخ چیخ کر اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگا رہا ہے جو ہی یہ خبر آپ کی والدہ ام آسم کو ملی تو وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی اور اپنے نور نظر کو سینے سے چمٹا لیا چہرے سے خون کو صاف کیا بچے کو تسلی دی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پیرا لیکن پھر جب انہیں پتا چلا کہ میرے بچے کی چوٹ پر اس کا بڑا بھائی ہس رہا ہے تو سخت پریشان ہوئی اور اپنے شوہر عبدالعزیز سے اسبق کی شکایت کی اور خود بھی اسبق کو ڈانٹا کہ تم میرے لخت جگر کو استبل کیوں لے گئے اور پھر جب وہ خچر کی دولتی سے زخمی ہوا تو اس پر برابر کیوں ہس رہے تھے عبدالعزیز بھی بیوی کی شکایت سن کر پہلے تو اپنے لخت جگر عمر رحمت اللہ علیہ کی پیشانی سے خون پہنچنے لگے اور پھر اسبق پر نراز ہونے لگے یہ تمہارا چھوٹا بھائی تھا اس کی پیشانی لہ لہان ہو گئی اور وہ تکلیف سے رونے لگا اور تم اس کی تکلیف سے بے خوف ہو کر نارے لگاتے رہے اور ہستے رہے ہسنے کا یہ کون سا موقع تھا اسبق نے باپ کی ڈانٹ سن کر یہ کہا اببا یہ بات نہیں مجھے اس وجہ سے ہنسی نہیں آئی کہ میرا بھائی گرا اور اس کی تکلیف سے خوش ہوا بلکہ میں خوش اس وجہ سے ہوا کہ میں اپنے بھائی میں زخم کے نشان کے علاوہ وہ تمام علامتیں دیکھتا تھا جو خواب میں سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی تھی پھر جب یہ گر کر زخمی ہو گیا تو مجھے زخم سے خوشی اور مسررت ہوئی کیونکہ اس میں تمام علامات مکمل ہو گئی تھی اور اللہ کی قسم یہ بنو امیہ کے اشج ہیں اسبق کی یہ بات سن کر عبدالعزیز خاموش ہو گئے اور آپ کے زخم کو دوبارہ نہائیت غور سے دیکھنے لگے پھر اپنی بیوی امیہ آسم سے کہا دیکھو تمہارا بیٹا بنو مروان کا اشج ہے اور واقعی اس کی پیشانی سے سعادت چلکتی ہے اس زخم کی وجہ سے لوگ عمر رحمت اللہ علیہ کو اشج بن مروان کہنے لگے اور عمراء بنی امیہ عموماً اور عبدالملک کے فرزند خصوصاً اس علامت کی وجہ سے آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے لیکن روایات میں ہے کہ عبدالملک بن مروان اپنے اس پتیجے کو بچپن ہی سے نہایت محبت کی نگاہ سے دیکھتے اپنے قریب بٹھاتے اور آپ کے سر پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے اور جب کبھی کوئی ان کی بات پر اعتراض کرتا تو فرماتے تمہیں کیا پتا کہ اس بچے کا کیا مقام ہے یہ سریر آرائے خلافت ہوگا کیونکہ یہ اشج بن مروان ہے اور سیدنا فاروق آزم کے خواب کی تعبیر ہے کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو یہ اسے عدل و انصاف سے بھر لے گا پھر میں اس کو مقرب اور محبوب کیوں نہ بناوں ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نماز میں دیر کر دی اور جماعت کے ہونے کے بعد مسجد میں تشریف لائے آپ کے استاد صالح بن قیسان نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا بال سوارنے میں دیر ہو گئی تھی شاگرد کے جواب نے استاد کو ورتہ حیرت میں ڈال دیا اور وہ سمجھے کہ شاگرد کے دل میں بالوں کی اہمیت نماز با جماعت کی اہمیت سے زیادہ ہے کیونکہ بالوں کی عرائش میں شغف کو نماز پر ترجیح دی گئی ہے چنانچہ انہوں نے فوراں عمر کے والد ماجد عبدالعزیز کو یہ واقعہ اور شاگرد کا یہ جواب لکھ کر بھیجا انہوں نے فوری طور پر ایک شخص روانہ کیا جس نے مدینہ میں داخل ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے حضرت عمر کے مال مونڈے اور بعد میں کسی سے بات کی اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے والد ماجد نے بچپن ہی سے کس ذمہ داری اور احتمام کے ساتھ فرزند ارجمند کی تربیت فرمائی تھی یہی وجہ تھی کہ والد کی تربیت اور دیگر خارجی واقعات نے آپ کو امت کے جلیل القدر اور نامور نفوس قدسیہ میں شامل فرما دیا تھا عمر بن عبدالعزیز وہ ہستی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو خلافت راشدہ پر سالوں گزرنے کے بعد ایک بار پھر خلافت کی یاد تازہ کروائی انہوں نے دو سالوں میں تین بڑے آزموں میں زکاة کا مستحق کوئی نہ چھوڑا تھا ناظرین آئیے یہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کو زہر کیوں دیا گیا تھا ناظرین آر اے نکلسن اپنی کتاب تاریخِ عدبیاتِ عربی میں کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز ایک ایسے مسلم حکمران ہیں جو اپنے پیشتر حکمرانوں سے یکسر مختلف ہیں اور جن کا مقتصر دور حکومت ہی اکثر مسلمانوں کے نزدیک میں ایک درکشاں باپ کی حیثیت رکھتا ہے ان کے ہمنام اور شہرہِ آفاق بزرگ صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کے زمانے سے لے کر نہ تو ان جیسا کوئی اور ہوا اور نہ ہی تاریخِ خلافت میں ان جیسا کوئی اور ملے گا افلاتون کی خواہش تھی کہ ہر حکمران فلسفی ہو جبکہ اسلامی نظریہ کے مطابق ہر خلیفہ کو ولی ہونا چاہیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ ان ہر دو میارات پر پورے اترتے تھے عمر بن عبدالعزیز کی ولادت اور نشو نما مدینہ میں ہوئی آپ نے عربی زبان و عدب سیکھا شہر میں بھی مارت حاصل کی قرآن و حدیث میں مہارت تامہ حاصل کی تعلیم سے فراغت کے بعد دمشق آئے یہاں سے مصر پہنچے اور وارد کے انتقال پچاسی حجری تک ان کی خدمت میں رہے عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ نے عمر اور ان کے بھائی بہنوں کے لیے جو جہداد ترکہ میں چھوڑی ابن کسیر اس کے بارے میں کہتے ہیں عبدالعزیز نے مال و اسباب سواریوں گھوڑوں خچروں اور اونٹوں کی قسم کی اتنی چیزیں چھوڑی کہ شمار نہیں کی جا سکتی تھی اس ترکے میں صرف سونا تین سو مت تھا مت ایک سیر کے برابر ہے چاندی اس کے سوا تھی دیگر مورخین کے مطابق بھی عمر بن عبدالعزیز اموی شہزادوں میں سب سے مالدار شہزادے تھے انتہائی نفیس اور بیش قیمت لباس زیبتن کرتے تھے رہائش بھی آلی شان تھی انتہائی لطیف و لذیذ خوراک کھایا کرتے امدہ سواری استعمال کرتے بڑے ہی کرو فر کی زندگی گزارتے تھے عمر کے والد عبدالعزیز کی وفات کے فوراں بعد عبدالملک نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مصر کی حکومت سوپ دی اس وقت عمر بن عبدالعزیز مصر سے دمشک آ گئے اپنے بیٹوں کے ساتھ رکھا ان کی حیثیت بلند کرنے کے لیے اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ سے شادی کر دی عبدالملک کی وفات پر عمر کا چچہ ذات ولید تخت پر بیٹھا تو عمر کو حجاز کا گورنر مقرر کر دیا گیا ان کے لیے بہت بلند منصب تھا کہ انہیں اس مقدس خطہ عرضی سے حد درجہ عقیدت تھی اس وقت ان کی عمر پچیس سال تھی آپ ربی الاول ستاسی ہجری میں مدینہ تشریف لائے آپ کی اہلیہ اور پورے خدام و حشم ساتھ تھے ابن ساتھ کہتے ہیں کہ ان کا لباس فاخرانہ تھا خوشبو میں بسے ہوئے تھے چال میں تمکنت تھی جدھر جاتے فضائے بسیط میں خوشبو بکھر جاتی لوگ بیش قیمت لباس کو دیکھتے ہی رہ جاتے ابن الحکم کہتے ہیں کہ سلمان ایک مرتبہ حج کے لیے مقہ آیا عمر رحمت اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ تھے رات کا وقت تھا وہ اپنی سواری پر سو رہا تھا کہ سواری کوڑیوں کی ایک قیام گاہ کے قریب سے گزری جہاں شور ہو رہا تھا سلمان جاگ اٹھا شور پہلے سے بھی بڑھ گیا سلمان نے آدمی بھیج کر ان لوگوں کا حال دریافت کیا پتہ چلا کوڑی ہیں سخت تیش میں آیا اور کوڑیوں کی بستی جلا ڈالنے کا حکم دے دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس ظالمانہ حکم کا علم ہوا تو انہوں نے حکم نابس کرنے والے کو روک دیا اور خود سلمان کے پاس گئے اور اس کا ظالمانہ حکم واپس لینے پر آمادہ کر لیا عمر بن عبدالعزیز نے مکہ اور طائف میں چھ سالہ دور حکومت کے دوران اپنے کسی عامل کو ظلم و جور میں ملوث نہیں ہونے دیا وہ عدل و انصاف میں سب پر بازی لے گئے جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا وہ مدینہ کے دس فقہہ کو جمع کرتے اور ان کے مشورے سے فیصلہ کرتے ان میں اروا عبیداللہ بن عبداللہ ابو بکر بن عبدالرحمان ابو بکر بن سلیمان سلیمان بن یسیار قاسم بن محمد سالم بن عبداللہ اور خارجہ بن زید تھے یہ فقہ اسلام کے منشاہ اور اصول دیانت و امانت کے محافظ تھے ابن کسیر نے ان دس فقہ کے علاوہ سعید بن المصیب کا نام بھی بیان کیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے مدینہ کے چھ سالہ دور قیام میں مدینہ اور مکہ کے نوہ میں کومے کو دبائے مسجد نبوی کے ملہقہ چمن میں ایک فوارہ اور ہوس تعمیر کیا راہیں درست کی سفر آسان بنایا مگر ان کا ذرین کارنامہ مسجد نبوی کی تعمیر و تہذیب ہے ولید نے بھی مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے سونے اور چاندی کے سکھوں سے لدی ہوئی گاڑیاں عمر بن عبدالعزیز کو بھیجوائیں شام مصر اور افریقہ سے اسی مامار طلب کیے جب مسجد نبوی کی تعمیر جاری تھی تو لگتا تھا کہ مسجد نبوی نہیں پورا مدینہ اثر نو تعمیر ہو رہا ہے اور محبت و عقیدت کی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی ہے پورے تین سال تک مسجد نبوی کی تعمیر جاری رہی اور عمر بن عبدالعزیز خود بھی دن بھر معمولی مزدوروں کی طرح پتھر اور مثالہ ڈھوتے رہے مسجد نبوی کی تعمیر کے دو سال بعد تک عمر مدینہ کے حاکم رہے ابن جوزی کے تابق وہ مستفیح ہو گئے مگر ابن کسیر کے بیان کی روح سے ولید نے حجاج کے اکسانے پر انہیں معذول کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز 96 حجری سے 99 حجری تک دمشق میں اپنے امزاد کے پاس رہے اس دوران ولید اور سلمان آپ سے اہم مشورے طلب کرتے رہے ابن کسیر نے زہری کی ایک روایت بیان کی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے بتایا کہ ایک دن ولید نے دوپہر کے وقت مجھے بلا بھیجا میں اس کے پاس گیا بہت پریشان تھا مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا جو شخص خلفہ کو گالی دے کیا اسے قتل کیا جا سکتا ہے میں خاموش رہا اس نے سوال دورایا میں پھر خاموش رہا اس نے تیسری بار دریافت کیا تو میں نے پوچھا کیا اس نے قتل بھی کیا ولید بولا نہیں صرف گالی دی میں نے عرض کیا اسے ویسے ہی گالی دے دی جائے جس پر ولید ناراض ہو گیا ابن الجوزی نے اسی نویت کا ایک واقعہ سلیمان بن عبد الملک سے منصوب کیا ہے کہ سلیمان کے زمانے میں کسی نے خلفہ کو گالی دی سلیمان نے عمر کو بلوایا اور ان سے رائے طلب کی انہوں نے رائے دی تم بھی اسے گالی دے لو سلیمان نے کہا اس نے میرے باپ کو گالی دی ہے عمر نے فرمایا تم بھی اس کے باپ کو گالی دے لو مگر سلیمان نے اس شخص کو قتل کرا دیا اس وقت سلیمان کے پاس اس کا بیٹا اور ولی اہد ایوب بھی تھا جس نے عمر کے انداز کو گستاخی پر محمول کیا اور ان سے تقرار کی سلیمان نے بیٹے کو ڈانٹا اور عمر سے معافی مانگنے کا حکم دیا ایک مرتبہ عمر کے کسی خادم نے سلیمان کے ایک ملازم کو زدوکوب کیا اس غلام نے سلیمان سے شکاید کی اور جھوٹ بولا کہ عمر اس بات پر خوش ہوئے عمر آئے تو سلیمان ان سے شکوا کیا عمر کو قطن کچھ علم نہ تھا کہ کیا ہوا انہوں نے سلیمان کو یقین دلایا ہم اس بات کا علم آپ کی اس گفتگو سے پہلے نہیں ہوا سلیمان نے غصے میں آ کر کہا تم جھوٹ بولتے ہو عمر نے فرمایا تو کہتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں حالانکہ میں نے جب سے ہوش نبالا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا خدا کی زمین تیری مجلس سے زیادہ وسیع ہے یہ کہہ کر سلیمان کی مجلس سے باہر نکل آئے اور گھر آ کر مر جانے کی تیاری کرنے لگے سلیمان کو اس بات سے آگاہ کیا گیا تو اس نے ان کے پاس اپنے آدمی بھیج کر محذرت کی انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کر کے مجھے جتنا پریشان کیا ہے بخدا میں اتنا کبھی پریشان نہیں ہوا سلیمان کی خامیاں خوبیاں اپنی جگہ مگر وہ عمر بن عبدالعزیز سے بہت محبت کرتا تھا ابن سعیت کے بیان کے مطابق سلیمان کے انتہائی معتمد وزیر رجا بن حیات کہتے ہیں جب جمعہ کا دن آیا سلیمان بن عبدالملک نے سبز رنگ کا لباس زیب تن کیا آئینہ دیکھا اور تحلہ سے بولا خدا کی قسم میں جوان بادشاہ ہوں نماز کے لی گیا واپس آیا تو بیماری کا سخت غلبہ تھا شاید علالت کی صورت میں وسیعت لکھی جس میں اپنے نابالک بیٹے ایوب کو ولی اہد بنایا تھا میں نے کہا امیر المومنین وہ خلیفہ اپنی قبر میں کس طرح محفوظ و مامون رہ سکتا ہے جو اپنے پیچھے اپنا جانشین کسی سالے آدمی کو نہ بنائے سلیمان نے یہ وسیعت پھار دی مجھ سے مشورہ کیا پھر ہم دونوں عمر بن عبدالعزیز پر متفق ہو گئے اور سلیمان نے یزید بن عبدالملک کو عمر کے بعد ولی اہد بنا دیا سلیمان نے جب وسیعت لکھ لی تو اس پر مہر لگائی بنو امیہ کو طلب کیا گیا سب لوگ جمع ہو گئے تو سلیمان نے رجا سے کہا میرا یہ مکتوب لے کر ان کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ یہ میرا اہد نامہ ہے اور حکم دو اس کی پیروی کا اقرار کریں اور اس شخص کے لیے بیعت کریں جسے میں نے اپنا ولی اہد بنایا ہے ان سب نے بیعت کر لی تو رجا یہ اہد نامہ لے کر اجتماع سے باہر آ گئے رجا ہی روایت کرتے ہیں جب سب عمرہ چلے گئے تو عمر بن عبدالعزیز میرے پاس آئے اور کہا مجھے اندیشہ ہے کہ اس مکتوب میں کچھ میرے متعلق بھی کہا گیا ہے تم پر اللہ میرے بان ہو مجھے اس سے آگاہ کر دو اگر یہ ایسا ہی ہے جس کا مجھے خدشہ ہے تو مجھے بتا دو میں ابھی سے مصطفی ہو جاؤں کیونکہ اس وقت تک یہ ممکن ہے اور بعد میں ممکن نہیں رہے گا مگر رجا نے انہیں آگاہ نہ کیا رجا نے حشام بن عبد الملک پر بھی یہ راز افشا نہ کیا جس کا خیال تھا کہ یہ خدمت اس کے سوا کسی کو نہیں تفویز ہوگی رجا روایت کرتے ہیں میں پھر سلمان کے پاس آیا اس پر جان کنی کا عالم تھا میں نے اس کا مو قبلے کی طرف کر دیا اور سلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہو انتقال کر گیا میں نے اس پر سبز رنگ کی چادر ڈال دی اور اس کی اہلیہ کو اس کی موت سے آگاہ نہ کیا اور بنو امیہ سے ایک مرتبہ پھر بیعت لی جس کی سلمان نے دم واپسی ایک مرتبہ پھر ہدایت کی تھی سب لوگوں نے ایک ایک کر کے بیعت کی میں نے اجتماع پر سلمان کی موت ظاہر کر دی پھر اہدنامہ کھولا اور پڑھا جب عمر بن عبدالعزیز کے ذکر پر پہنچا تو شام بن عبدالملک پکارا ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے میں چلائا با خدا تمہاری گردن مار دوں گا اٹھو اور بیعت کرو وہ بادل نخواستہ اٹھا میں نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا اٹھو اور ممبر پر بیٹھ جاؤ وہ بڑی کراہت سے اٹھے اور ممبر پر بیٹھ گئے ہشام ان کے پاس بیعت کے لیے آیا تو انہ للاہ و انہ الیہ راجعون پڑھا اور کہا افسوس عبدالملک کی اولاد محروم رہی اور تم والی بنا دیئے گئے عمر نے کہا ہاں حالانکہ میں اسے ناپسند کرتا تھا اور پھر انہوں نے بھی انہ للاہ و انہ الیہ راجعون پڑھا رجا کہتے ہیں کہ ایک موقع پر جب سلمان کا آخری وقت تھا تو میں کبھی اس کے کمرے میں جاتا کبھی باہر جاتا میں خاصا پریشان تھا مجھے عمر نے اپنے پاس بلائے اور کہا رجا میں تمہیں اسلام اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر امیر المومنین کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ تم سے میرے بارے میں مشورہ طلب کریں تو ان کا خیال میری طرف سے ہٹا دینا ابن الجوزی کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز بیعت اور سلمان کی تجیز و تکفین کے بعد جب مسجد میں آئے تو ممبر نشی ہو کر مجمع سے مخاطب ہوئے اے لوگو میں اس کام میں اپنی رائے اور خواہش کے بغیر مبتلا کیا گیا ہوں اس عمر میں مسلمانوں سے مشورہ نہیں لیا گیا میں نے تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کیا اپنے لیے جس کو چاہو منتخب کر لو لوگ بیق آواز چیخے ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہو گئے ابن الجوزی کے مطابق خلافت پانے کے بعد سب سے پہلے جو شخص ان کے سامنے آیا اس کی درد بھری داستان سن کر رو پڑے اور شخص کو پانچ سو درہم فل فور عطا فرمائے دو سو اپنے پاس سے اور تین سو بیت المال سے اور دس دینار مہانہ تنخواہ مقرر کر دی رات اپنی قیام گاہ پر بسر کی اگلے روز سلمان کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں جو صرف دو سال پانچ ماہ کا مختصر دور تھا دنیا ایک بار پھر سمجھنے لگی تھی کہ اسلام آدمیوں کی حفاظت اور انسان کو فلاہ و بیبوت کے لیے آیا ہے مگر بنو امیہ حضرت عمر کی وجہ سے سلی میں مقتلا ہو گئے تھے خصوصاً یزید بن عبدالملک کو خطرہ تھا کہ حضرت عمر اسے معذول ہی نہ کر دے اگرچہ سلمان کی وسیعت کی روح سے یزید بن عبدالملک ولی اہد تھا پھر بھی عمر بن عبدالعزیز کے انداز فکر سے یہ بید نہ تھا کہ وہ یزید کو معذول کر دیں کسی سالے آدمی کو نامزد کر دیں اس اندیشے نے یزید کو ان کے خلاف ایک سازش تیار کرنے پر اکسایا ابن کسیر کے الفاظ میں حضرت عمر کے ایک خادم خاص کو ایک ہزار دینار کیوز خریدا گیا جس نے انہیں کھانے یا پانی میں زہر دے دیا ابن کسیر کے مطابق جب حضرت عمر سے زہر دیے جانے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا جب مجھے زہر دیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے چشم پوشی سے کام لیا مگر جب یہ خبر عام ہوئی تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اس سے وہ رشوت کی رقم لے کر بیت المال میں جمع کرا دی اور اسے کہا بھاگ جاؤ کہیں خاندان کے لوگ تم سے انتقام نہ لے لیں عمر ثانی کی طویل علالت کے دوران ان کی بیوی فاطمہ اور ان کے بھائی مسلم ان کی تیماردار تھے مسلم نے ان سے درخواست کی امیر المومنین آپ کی بہت اولاد ہے جسے آپ نے بیت المال سے محروم کر دیا ہے مجھے یا خاندان کے کسی فرد کو حکم دیجئے کہ ہم ان کے لئے آپ کے جیتے جی کچھ کر دیں حضرت عمر نے کہا اے مسلم با خدا ہم نے ان سے ان کا حق نہیں چھینا اور نہ ہم ان کو دوسروں کا مال دے سکتے ہیں وہ نیک ہوں گے تو اللہ نیکوں کا والی و نگرہ ہیں وہ برے ہوں گے تو میں ان کی برائی میں ان کا مددگار نہیں بننا چاہتا حضرت عمر کہ دم واپسی ان کی بیوی فاطمہ اور مسلم بن عبد الملک ان کے پاس بیٹھے تھے ان دونوں سے انہوں نے کہا میرے پاس سے اٹھ جاؤ میرے پاس کوئی مخلوق بڑی کسرت سے جمع ہو رہی ہے وہ نہ جن ہیں اور نہ انسان فاطمہ اور مسلم کمرے میں آ گئے کچھ دیر کے بعد فاطمہ مسلم اور دوسرے تیماردار حضرت عمر کے کمرے میں واپس ہوئے تو دیکھا فاروق اسانی اسلامی نظام حیات کو حیات نو بکشنے کے بعد اپنی جان جان آفری کے سپرد کر چکے تھے یہ جمعہ کی رات تھی ایک سو ایک حجری رجب کا مہینہ ختم ہونے میں پانچ یا دس دن باقی تھے اور عمر بن عبدالعزیز کی عمر چالیس سال ایک ماں تھی ان کی وفات پر پوری ملت اسلامیہ غم میں ڈوب گئی مطاع کسیر کے مرسیے کا ایک شیر اس مفہوم کا ہے اس کی نیکیوں کا دامن جتنا وسی تھا اتنا ہی وسی اس کی موت کا غم ہوا عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم خلافت بنو امیہ کے آٹھویں خلیفہ تھے اور سلمان بن عبدالملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے انہیں کی نیک سیرتی کے باعث پانچمہ خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے جبکہ آپ خلیفہ سالح کے نام سے بھی مشہور ہیں آپ نے اکسٹھ ہجری میں مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان اور ابو حفظ کو نیت تھی آپ کی والدہ کا نام امیہ آسم تھا جو آسم بن عمر بن الخطاب کی صاحبزادی تھی گویا حضرت عمر فاروق کی پوتی ہوئیں اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروق کی خون تھا اکسٹھ ہجری چھے سو اکاسی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ان کے والد مسلسل اکیس برس مصر کے گورنر رہے دولت و سروت کی فراوانی تھی لہذا نازو نام کے محول میں آپ کی پرورش ہوئی جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا وہ ایک نفیس طبعہ خوش پوش مگر سالح نوجوان تھے اہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے دن میں کئی پوشاک تبدیل کرتے خوشبو کو بہت پسند کرتے جس رہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی ان ظاہری علامات کو دیکھ کر اس عمر کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی تھی جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئے لیکن چونکہ طبعیت بھجپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقوی کی طرف راغب تھی اس لئے ظاہری اسباب و نشات ان کو قطن متاثر نہ کر سکے ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا پاکیزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہائیتی اہم اور خصوصی وصف تھا آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی مشہور عالم اور محدد صالح بن قیسان کو آپ کا اتعلیق مقرر کیا اس دور کے دیگر اہل علم مثلا حضرت انس بن مالک سائب بن یزید اور یوسم بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور تابین کے ہلکہائے درس میں شریک ہوئے بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر کے ایک خاص مقام حاصل کیا اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت ان تمام برائیوں سے پاک تھی جن میں بیشتر بن امیہ کے حکمران مبتلا تھے نگرانی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار عمر نماز میں شریک نہ ہو سکے استاد نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ مرس وقت بالوں کو کنگی کر رہا تھا استاد کوئی جواب پسند نہ آیا اور فوراں والد والی مصر سے شکایت لکھتی وہاں سے ایک خاص آدمی انہیں سزا دینے کے لیے مدینہ آیا اور ان کے بال مڈا دیئے اور ان کے بعد ان سے بات چیت کی آپ تبن سالے اور نیک تھے اس کی نشان دہی ان کے استاد سالے بن قیسان عبدالعزیز کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ان الفاظ میں کر چکے تھے مجھے ایسے کسی آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو یہی وجہ تھی کہ خلافت سے پہلے جب کئی دیگر آلہ عوضوں پر آپ کو فائز کیا گیا تو انہوں نے اپنی اس نیک نفسی اور خدا خوفی کی روش کو قائم رکھا عبدالملک نے ہمیشہ ان کو دیگر عموی شہزادوں سے زیادہ پیار و محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور اپنے بھائی عبدالعزیز کی وفات کے بعد عبدالملک نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کی شادی عمر سے کر دی اور اس وجہ سے بنو امیہ میں عمر کے وقار میں مزید اضافہ ہوا ناظرین عمر کے والد عبدالعزیز مروان کے چھوٹے لڑکے تھے مروان نے عبدالملک کے بعد انہیں ولی اہد نامزد کیا لیکن وہ عبدالملک کی زندگی ہی میں وفات پا گئے عبدالعزیز اپنے خاندانی اصاف و کملات کے پورے حاصل تھے اور اپنے والد کی مہمات میں ان کے دست راست رہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو وفات کے بعد مروان نے جب مصر پر قبضہ کرنے کے لئے فوج کشی کی تو عبدالعزیز کو اعلہ پر متین کیا مصر پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد مروان دو مہینہ یہاں مقیم رہا دو مہینے کے بعد عبدالعزیز کو یہاں کا گورنر بنا کر شام واپس ہوا مروان کے بعد عبدالملک نے بھی عبدالعزیز کو مصر کی حکومت پر برقرار رکھا اور انہیں یہاں کامل اکیس سال حکومت کرنے کے بعد انتقال کیا تاریخ اسلام میں اتنی طویل مدد کم کسی والی کو نصیب ہوئی ہوگی عبدالعزیز نے مصر اور حلوان میں اپنی حکومت کی بہت سی یادگاریں چھوڑی ایک زرنگار محل تعمیر کر آیا حلوان میں متعدد محلات اور مسجدیں بنوائیں مصر کی جامع مسجد منہدم کرا کے اس کو اثر نو تعمیر کر آیا خلیج مصر پر پل بنوائے انگور اور خرمے کے باغات لگوائے علماء اور عرباب کمال کا بڑا قدردان تھا قاضی عبدالعیمان بن حجیرہ خولانی کا ایک ہزار اشرفی سالانہ وظیفہ مقرر کیا شورہ کے ساتھ اتنی دادو دہش کرتا تھا کہ بعض شورہ نے اس کے بعد شائر ہی چھوڑ دی قصیر سے کسی نے پوچھا اب شیر کیوں نہیں کہتے جواب دیا عبدالعزیز کے بعد سیلہ کی توقع قصے کی جائے ناظرین عمر بن عبدالعزیز در حقیقت مسند درس کے لیے زیادہ موضوع تھے لیکن شاہی خاندان کی رکرنیت نے ان کو ایوان حکومت میں پہنچا دیا چنانچہ سب سے اول وہ خناظرہ کے والی مقرر ہوئے ناظرین اب ہم آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بطور گورنر مدینہ کا احوال بتائیں گے سات سو سات میں ولید بن عبدالملک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ اپنے پیش روح حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں گے ولید نے بھی اس شرط کو قبول کیا اور کہا کہ آپ حق پر عمل کیجئے گو ہم کو ایک درہم بھی وصول نہ ہو جب مدینہ پہنچے تو اکابر فقہ کو جمع کر کے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسے کام کے لیے طلب کیا ہے جس پر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اور آپ حامی حق دار قرار پائیں گے میں آپ لوگوں کی رائے اور مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا پس آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ لوگوں میں سے کسی کو میرے عامل کے ظلم کا حال معلوم ہو تو میں خدا کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ مجھ تک اس معاملے کو ضرور پہنچائے تمام اخلاقی خوبیوں کے باوجود طبیعت ابھی تک شہانہ وقار اور احتوار سے برقرار رکھے ہوئے تھی چنانچہ جب مدینہ واپس آئے تو آپ کا ذاتی سمان تیس اونٹوں پر لد کر آیا سات سو سات سے سات سو تیرہ تک مدینہ کے گورنر رہے اس دوران آپ نے عدل و انصاف سے حکومت کی اور اہل حجاز کے دل جیت لیے مسجد نبوی کی تعمیر آپ کے زمانہ گورنری کا شاندار کارنامہ ہے سات سو تیرہ میں ولید نے انہیں مدینہ کی گورنری سے علیہدہ کر دیا سلمان آپ کی شخصیت سے بہت متاثر تھا چنانچہ اس نے وفات سے پہلے آپ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا ناظرین لیکن فطرت سلیم تھی اس لئے مدینہ پہنچنے کے بعد یہاں کے دس بڑے فضلہ کو بڑا کر ان کے سامنے ایک مختصر تقریر کی کہ میں نے آپ کو ایک ایسے کام کے لیے بلایا ہے جس میں آپ کو ثواب ملے گا اور آپ حامی حق قرار پائیں گے میں آپ لوگوں کو مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتا اس لئے جب آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ کو میرے کسی عامل کے ظلم کی اطلاع ہو تو آپ خدا کی قسم مجھ کو ضرور اس کی خبر کیجئے یہ تقریر سننے کے بعد فقہ ان کو دعا خیر دیتے ہوئے واپس گئے ناظرین مدینہ کی گورنری کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز نے یہاں بہت سی اصلاحیں اور مفید کام کیے ان میں ان کا ناقابل فراموش کارنامہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی تزین و عرائش ہے ولید کے پیشتر خلفہ نے وقتاً فوقتاً مسجد نبوی میں ترمیمیں کرائیں تھی لیکن ولید نے بڑے احتمام کے ساتھ اس کو نہائیت عظیم و شان پیمانے پر تعمیر کیا اور اٹھاسی ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ مسجد نئے سیرے سے تعمیر کی جائے اس سے متصل ازواج متحرات کے حجرے اور دوسرے جو مکانات ہیں ان کا معافظہ دے کر ان کو مسجد میں شامل کر لیا جائے جو لوگ قیمت لینے سے انکار کریں ان کے مکانات زبردستی گرا دیے جائیں اور ان کی قیمت فقیروں کو خرات کر دی جائے کیسر الروم کو خط لکھ کر بہت سے رومی کاری گھر مزدور مینہ کری اور پچھا کاری کے سامان کئی ہزار مسکال سونا مگایا اور مختلف مقامات سے مختلف قسم کے تعمیر سامان جمع کیے اور فقاہ مدینہ کی موجودگی میں مسجد کی پرانی عمارت کروا کر ان بزرگوں کے متبرک ہاتھوں سے عمارت کی بنیاد ڈالی عمر بن عبدالعزیز کو اس عمارت سے ذاتی دلچسپی تھی اس لئے بڑے انہماک اور حسن مزاک سے اس کو تعمیر کرایا ساری عمارت نفیس پتھروں کی تھی دیواریں اور چھتیں منقش مطلع اور مینہ کار تھی جھاڑ کی ایک نقش پر کاریگروں کو تیس درہم انعام دیتے تھے اس احتمام سے تین سال میں عمارت بن کر تیار ہوئی اکانوے ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کی کار گزاری پر خوشنودی ظاہر کی ناظرین مسجد نبوی کے علاوہ اپنے اہد گورنری میں اطراف مدینہ میں اور بہت سی مسجدیں بنوائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف مدینہ میں جہاں جہاں نمازیں پڑھی تھی مسلمانوں نے یادگار کے طور پر وہاں معمولی مسجدیں بنا لی تھی عمر بن عبدالعزیز نے اس قسم کی تمام مسجدوں کو منقش پتھنوں سے تعمیر کرایا اور انہوں نے رفاع عام کے سلسلے میں ولید کے حکم سے مدینہ میں بہت سے کومیں خود بائے اور دشوار گزار پہاڑی راستے درست کرائے ناظرین حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کس طرح مدینہ کی گورنری کے عوضے سے ہٹایا گیا یا وہ خود مصطفی ہوئے آئیے جانتے ہیں ناظرین اگرچہ عمر بن عبدالعزیز نے تقرر کے وقت شرط کر لی تھی کہ وہ گزشتہ والیوں کی طرح ظلم نہ کریں گے لیکن بنو عمیہ کا نظام کچھ ایسا تھا کہ شرط قائم نہیں رہ سکتی تھی اس لئے ایک روایت ہے کہ حجاج کی شکایت پر وہ معذول کر دی گئے دوسرا بیان ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادہ خبیب کو جو بنی عمیہ کے مخالفین میں تھے ولید کے حکم سے مجبور ہو کر سزا دی جس کے صدمے سے وہ مر گئے اس کی ندامت میں خود مصطفی ہو گئے ناظرین سات سو اٹھارہ میں وابق کے مقام پر جو فوج کی اجتماع گاہ تھی سلمان بن عبدالملک بیمار ہوا جب زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اپنے وزیر رجا بن حیوہ کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں رائے لی سلمان نے رجا کے مشورے کے مطابق عمر بن عبدالعزیز اور یزید بن عبدالملک کو علل ترتیب اپنا جانشین مقرر کر کے ایک وسیعت نامہ لکھا اور مہر بند کر کے کعب بن جابر افسر پولس کے حوالے کیا کہ اس وسیعت نامے پر بنو عمیہ سے بیعت لے چنانچہ سلمان کی زندگی میں رجا بن حیات نے اس پر بیعت لی لیکن چونکہ سلمان کو بنو عمیہ کی طرف سے خطرہ لاحق تھا اس لئے مرنے سے پہلے رجا کو دوبارہ بیعت کی تاقید کی اس دوران خلیفہ کی موت واقع ہو گئی رجا کو خچا تھا کہ بنو عمیہ آسانی سے عمر بن عبدالعزیز کی خلافت قبول نہ کریں گے اس لئے کچھ دیر کے لئے سلمان کی موت کو چھپائے رکھا تاں کہ وابق کی جامع مسجد میں افراد بنو عمیہ کو جمع کر کے دوبارہ بیعت لے لی اس کے بعد وسیعت نامہ کھول کر پڑھا گیا جب اعلان خلافت ہو رہا تھا تو اس وقت اِنَّا لِلَاہ کی دو آوازیں بیق وقت سنی گئیں ایک حشام کے موسے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا دوسرے عمر بن عبدالعزیز جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا حشام نے بیعت سے انکار کیا تو رجا نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا اٹھو بیعت کرو ورنہ تمہارا سر کلم کر دوں گا یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز کو پکڑ کر ممبر پر کھڑا کر دیا اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے لرزاں تھے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گھبرات کا عالم تاری تھا آپ خود اس کے خواہش مننا تھے ان کے نزدیک خلافت مروسی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھا لہٰذا عموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کی تحیز و تکفین کا سامان کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے نماز جنازہ پڑھائی اور خود انہیں قبر میں اتارا جب وہ قبرستان سے واپس گھر جانے لگے تو بطور خلیفہ انہیں شاہی سواریاں پیش کی گئیں لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یہ سواریاں واپس کر دی اور فرمایا میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے اس کے بعد پولیس افسر ماہ اپنے سپاہیوں کے حفاظت لیے آگے بڑھا تو آپ نے ان کو واپس کر دیا اور فرمایا مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں تدفین سے فارغ ہو کر عمر بن عبدالعزیز اپنے خچر پر سوار ہو کر واپس اپنے گھر تشریف لائے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کسر شاہی میں قیام کریں گے لیکن آپ نے فرمایا وہاں سابق خلیفہ سلمان کے اہل و ایال ہیں میرا جانا وہاں مناسب نہیں خلفہ بنو امیہ کے یہاں دستور تھا کہ جب خلیفہ کا انتقال ہوتا تو اس کے زیر استعمال اشیاء اس کی اولاد کو ملتی تھی اور غیر استعمال شدہ اشیاء نئی خلیفہ کی ملکیت میں آ جاتی تھی اہل خاندہ نے اسی طریقے کے مطابق سلمان بن عبدالملک کی اشیاء کو تقسیم کرنا چاہا لیکن عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا یہ اشیاء نہ میری ہیں نہ سلمان کی اور نہ تمہاری اور پھر اپنے غلام مزہم کو حکم دیا ان سب اشیاء کو بیت المال میں جمع کر دو ناظرین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خطبہ خلافت میں کیا کہا آئیے جانتے ہیں اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا جس کا خلاصہ یہ ہے لوگوں میری خواہش اور عام مسلمانوں کی خواہش کے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داریوں میں مفتلا کر دیا گیا ہے اس لئے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے میں خود اتارے دیتا ہوں تم جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو اس خطبے کو سن کر لوگوں نے بلند آواز میں کہا ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے اور ہم سب آپ سے راضی ہیں آپ خدا کا نام لے کر کام شروع کیجئے جب آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ کسی شخص کو ان کی خلافت سے اختلاف نہیں ہے تو اس وقت آپ نے اس بار عظیم کو قبول کیا اور مسلمانوں کے سامنے تقریر کی جس میں تقویہ فکر آخرت کی تلقین اور خلیفہ اسلام کی اصل حقیقت واضح کی عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا لوگو تمہارے نبی کے بعد دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے اور اللہ نے اس پر جو کتاب اتاری ہے اس کے بعد دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے اللہ تعالی نے جو چیز حلال کر دی ہے وہ قیامت تک کے لئے حلال ہے اور جو چیز حرام کر دی ہے وہ قیامت تک کے لئے حرام ہے میں اپنی جانب سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں بلکہ صرف احکام الہی کو نافذ کرنے والا ہوں خود اپنی طرف سے کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہوں بلکہ محض پیروں ہوں کسی کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے میں تم میں سے کوئی ممتاز آدمی نہیں ہوں بلکہ معمولی فرد ہوں البتہ تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے لوگو جو شخص اللہ تعالیٰ کی عطاعت کرے اس کی عطاعت واجب ہے اور جو شخص اس کی نافرمانی کرے اس کی فرمابرداری جائز نہیں جب تک میں اللہ کی عطاعت کروں میری عطاعت کرو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میری فرمابرداری تم پر فرض نہیں ہے لوگو اللہ تعالیٰ کے خوف و تقویٰ کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر چیز کا بدل ہے مگر اس کا کوئی بدل نہیں لوگو مجھ سے پہلے بعض حکام کو خوش رکھنا تم اس لئے ضروری سمجھتے تھے تاکہ اس طرح تم ان کے ظلم سے محفوظ رہ سکو لوگو میں مال و دولت کو تم سے بچا بچا کر نہیں رکھوں گا بلکہ جہاں مجھے حکم دیا گیا وہاں صرف کروں گا سن رکھو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرماوداری جائز نہیں ہے اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور لوگوں کو چلے جانے کا حکم دیا ناظرین دوسرا خطبہ عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر متمقن ہوئے تو دوسرے علاقوں سے کئی لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کے لئے دار الخلافہ میں آئے ہوئے تھے آپ نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے جاؤ کیونکہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو میں بھول جاتا ہوں اور جب تم اپنی اپنی جگہ پر ہو تو مجھے خوب یاد رہتے ہو دیکھو میں نے کچھ لوگوں کو تم پر حاکم مقرر کیا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ تم میں سے بہتر آدمی ہیں ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سو سے اچھے ہیں اگر کسی شخص پر اس حاکم ظلم ڈھاتا ہے تو مجھے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اسے میری طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ہے اطلاع مرنے پر اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور جس پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوا جو یوں ہی یہاں آیا ہوا ہے اسے اپنی جگہ واپس جانا چاہیے آئندہ میں اسے یہاں نہ دیکھو دیکھو میں نے اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کی اس مال کو ممنوع قرار دے رکھا ہے اب اگر تم کو دینے میں بھی بخل کروں تو پھر میں پرلے درجے کا کنجوس ہوں گا اگر میں کسی سنت کو بلند نہ کر سکوں یا حق و انصاف کی راہ نہ چل سکوں تو میں ایک گھڑی بھی زندہ رہنا نہیں چاہوں گا عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو ان کے پیش نظر یہ تھا کہ امبی حکومت کے خلافت راشتہ میں بدل دینا چاہیے وہ چاہتے تھے کہ نظام خلافت میں ایک عظیم انقلاب برپا کیے جائے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ جب وہ سلسلے میں عملی اقدام اٹھائیں گے تو ان کی مخالفت میں ایک توفان کھڑا ہو جائے گا لیکن آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ نظام خلافت میں ضروری تبدیلی لاکر اسے اصل پر واپس لٹائیں گے شاہی خاندان اور عمرہ کو دیا ہوئے سابقہ حکام کے ناجائز تحائف بیت المال سے عہدداران کے ذاتی مسارف عوام پر ظالمانہ ٹیکس غیر مسلم پر ٹیکس کی ظالمانہ شرع ان سب کو سیدنا عمر نے اصل حیثیت پر لٹایا ناظرین عمر بن عبدالعزیز سے پہلے خلفہ بنو امیہ نے ریایہ کے مال و جائدات پر ظالمانہ قبضہ کر لیا تھا اس مال کے ان کے اصل مالکوں کو واپس کرنا انہوں نے اپنے اوپر فرض قرار دیا چنانچہ سلسلے میں آپ نے سب سے پہلے عملی قدم اپنی ذات اور اپنے خاندان سے شروع کیا آپ کے پاس بہت بڑی مروسی جاگیر تھی آپ کے بعض خیر خانوں نے آپ کو مشورہ دیا اگر آپ جاگیر واپس کر دیں گے تو اولاد کے لئے کیا انتظام کریں گے فرمایا میں ان کو اللہ تعالی کے سپورت کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے بنی مروان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا بنی مروان تم کو شرف اور دولت کا وافر حصہ ملا ہے میرا خیال ہے کہ امت کا نصف یا دو تہائی مال تمہارے قبضے میں ہیں یہ لوگ اشارہ سمجھ گئے اور عمر بن عبدالعزیز سے مخاطب ہو کر کہا خدا کی قسم جب تک ہمارے سر تن سے جدہ نہ ہوں گے اس وقت تک ہم یہ جائدادیں واپس نہیں کرتے بنا سکتے ہیں اور نہ اپنی اولاد ہی کو مفلس بنائیں گے عمر بن عبدالعزیز نے بنی مروان کی زبانوں سے الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر اس حق کی ادائیگی میں تم میری مدد نہیں کرو گے تو میں تم سب کو زلیل اور رسوہ کر کے چھوڑوں گا اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے عام مسلمانوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا جب تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو آپ نے ان کے سامنے تقریر کی ان لوگوں نے ہم ارکان خاندان کو ایسی جاگیریں اور اتیاد دیئے خدا کی قسم جن کے دینے کا نہ ان کو کوئی حق تھا اور نہ ہمیں ان کے لینے کا اب میں ان سب کو ان کی اصلی حق داروں کو واپس کرتا ہوں اور اپنی ذات اور اپنی خاندان سے شروع کرتا ہوں اس تقریر کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام مذاہم کو حکم دیا کہ وہ شاہی دستاویز لے آئے جس میں جاگیروں کی الائٹمنٹ کے احکامات تھے چنانچہ مذاہم دستاویز لائے اور پڑھ کر سناتے جاتے تھے اور عمر بن عبدالعزیز اسے کینچی سے کٹ کٹ کر پھینکتے جاتے تھے زہر کی نماز تک آپ نے تمام جاگیریں اصل حق داروں کو واپس کر دیں حتیٰ کہ ایک نگینہ بھی اپنے پاس نہ رہنے دیا جلال الدین سیوتی تاریخ الخلفہ میں لکھتے ہیں عطبہ بن سعید بن عبدالعاز عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے اور عرض کیا امیر المومنین آپ سے پہلے خلفائے بنو امیہ ہم کو مال و مطا اور اتیات مرحمت فرماتے تھے لیکن آپ نے سب سلسلہ بند کر دیا ہے عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تم محنت و مشکت سے کام کرو اور اپنی روزی کماؤ پھر فرمایا اے عطبہ تم موت کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم اگر تنگ دست ہو تو اس میں وسط پیدا ہو اگر تم کو وسط اور فراخی میسر ہے تو تم کو تنگی محسوس ہو ناظرین عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف علاقے اور جاگیریں چھین کر بنو امیہ کو تہی دست کر دیا بلکہ ان کے سارے امتہذات مٹا کر ان کے نخوت و غرور کو خاک میں ملا دیا آپ کے اس اقدام سے خاندان من کے خلاف سخت برہمی پھیل گئی اور انہوں نے ہر طریقے سے پوری کوشش کی کہ عمر بن عبدالعزیز نے جو اصلاحی طریقے چلائی ہیں اس کو ختم کیا جائے اہل خاندان نے ایک دفعہ آپ سے کہا تھا کہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں اپنی جاگیریں واپس نہیں کریں گے اور نہ مال آپ کو واپس دیں گے ان کے جواب میں عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تھا یہ آپ کی خام خیالی ہے میں آپ سے تمام غصب شدہ مال واپس لے کر ان کی اصلی حق داروں کو واپس کر کے رہوں گا ناظرین خاندان بنو امیہ نے کوششیں جاری رکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے جو تحریک چلائی ہے اس سے دست پردار ہو جائیں جنانچہ عمر بن عبدالولید بن عبدالملک نے آپ کو ایک خط لکھا تم نے گزشتہ خلفہ پر عیب لگایا ہے اور ان کی اولاد کی دشمنی سے ان کی مخالف روش اختیار کی ہے تم نے قریش کی دولت اور ان کی مراز کو ظلم و عدوان سے بیت المال میں داخل کر کے قطع رحم کیا ہے عمر بن عبدالعزیز خدا سے ڈرو اور اس کا خیال کرو کہ تم نے ظلم کیا تم نے ممبر پر بیٹھنے کے ساتھ ہی اپنے خاندان کو ظلم جور کے لئے مخصوص کر لیا اس خدا کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی خصوصیات کے ساتھ مختص کیا تم اپنی اس حکومت میں جس کو تم مسیبت کہتے ہو خدا سے بہت دور ہو گئے اپنی خواہشات کرو کو اور یقین کرو کہ تم اس حالت میں چھوڑے نہیں جا سکتے عمر بن عبدالعزیز اگرچہ سرابہ حلم تھے لیکن آپ نے بھی اس کا سخت جواب لکھا مجھے تمہارا خط ملا اور جیسا تم نے لکھا ہے میں ویسا ہی جواب دوں گا تم ایک معاند اور ظالم ہو تمہارا خیال ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں میں نے تم کو اور تمہارے خاندان کو خدا کے مال سے جس میں اہل قربہ مساکین اور بیماؤں کا حق ہے محروم کر دیا لیکن مجھ سے زیادہ ظالم اور مجھ سے زیادہ خدا کے حد کو چھوڑ دینے والا شخص جس نے تم کو بچپن اور کمین پن کی حالت میں مسلمانوں کی ایک چھاؤنی کا افسر مقرر کیا اور تم اپنی رائے کے موافق ان کے معاملات کا فیصلہ کرتے رہے پس فٹکار ہو تجھ پر اور فٹکار ہو تیرے باپ پر جو اپنے مدیوں سے کیوں کر نجات پائے گا مجھ سے زیادہ ظالم اور مجھ سے زیادہ اللہ سے اہد چھوڑنے والا وہ شخص ہے جس نے حجاج کو عرب کے خمس پر مقرر کیا جو حرام خون بہاتا تھا اور حرام مال لیتا تھا مجھ سے زیادہ ظالم اور مجھ سے زیادہ اللہ سے کیا ہوا اہد چھوڑنے والا وہ شخص ہے جس نے قرآ بن شریک جیسے اجڑ بددو کو مصر کا عامل مقرر کیا جس نے راگ باجہ لہو لب اور شراب خوری کی اجازت دی مجھ سے زیادہ ظالم اور مجھ سے زیادہ اللہ سے اہد چھوڑنے والا وہ شخص ہے جس نے عرب کے خمس میں آلیہ بربریہ کا حصہ مقرر کیا اگر مجھ کو فرصت ہوتی تو میں تجھے اور تیرے خاندان کو روشن راستے پر لاتا ہم نے مددوں سے حق کو چھوڑ دیا اگر تم فروخت کیے جاؤ اور تمہاری قیمت یتیموں مسکینوں اور بیواؤں پر تقسیم کی جائے تو کافی نہ ہوگی کیونکہ تم پر سب کا حق ہے ہم پر سلام ہو اور خدا کا سلام ظالموں کو نہیں پہنچتا ناظرین عمر بن عبدالعزیز نے جو تحریک چلائی تھی اس پر وہ سختی سے عمل پیرا تھے مروان نے ایک بار حشام بن عبدالملک کو اپنا وکیل بنا کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا اور انہیں کہا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز سے کہیں کہ انہوں نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کو بند کریں چنانچہ حشام بن عبدالملک نے آپ سے آ کر کہا اے امیر المومنین میں آپ کی خدمت میں تمام خاندان کی طرف سے قاسد بن کر آیا ہوں اور ان کا مطالبہ ہے کہ جو چاہے کیجئے لیکن گزشتہ خلفہ جو کر گئی ہیں اس کو اسی حالت میں رہنے دیجئے عمر بن عبدالعزیز نے اس کے جواب میں حشام بن عبدالملک سے پوچھا تمہارے پاس دو دستاویز ہوں ایک سیدنا معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسری عبدالملک کی تو تم دونوں میں کس پر عمل کروگے حشام نے کہا جو مقدم ہوگی عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو میں نے کتاب اللہ کو سب سے مقدم دستاویز پایا ہے اس لئے ہر چیز میں جو میرے اختیار میں ہے خواہ میرے زمانے کی ہو یا گزشتہ زمانے سے متعلق ہو اس کے مطابق عمل کروں گا جب بنی مروان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا اور آپ کی پوپی کو آپ کی خدمت میں بھیجا چنانچہ وہ آئیں اور عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ عمر تمہارے آزا و کارب شکایت کرتے اور کہتے ہیں کہ تم نے ان سے غیر کی دی ہوئی روٹی چھین لی عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نے ان کا کوئی حق نہیں چھینا پوپی نے جواب دیا سب لوگ اس کے مطلق گفتگو کرتے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ تمہارے خلاف بغاوت نہ کر دیں عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اگر میں قیامت کے سوا کسی دن سے ڈروں تو اللہ مجھے اس کی برائیوں سے نہ بچائے اس کے بعد ایک اشرفی گوشت کا ایک ٹکڑا اور ایک انگیٹھی منگوائی اور اشرفی کو آگ میں ڈال دیا جب وہ خوبصور ہو گئی تو اس کو اٹھا کر گوشت کے ٹکڑے پر رکھ دیا جس سے وہ بھون گیا اب فوپی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اپنے بھتیجے کے لیے کیا اس قسم کے عذاب سے پناہ نہیں مانگتی فوپی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور خموشی سے اٹھ کر چلی گئی بنی مروان عمر بن عبدالعزیز کے اس عملی اقدام سے سخت ناراض تھے اور انہوں نے آپ کی مخالفت میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی تھی لیکن ان سب مخالفت کو اثر عمر بن عبدالعزیز نے قبول کیا اور انہوں نے جو تحریک اٹھائی اس کو مکمل کر کے چھوڑا تہم آپ نے مختلف اخلاقی طریقوں سے اپنے خاندان کی ناراضی کو کم کیا ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی ملک میں کن اصلاحات کی طرف توجہ کی آپ نے سب سے پہلے صوبوں کے گورنروں کے نام ایک فرمان جاری کیا جس میں آپ نے اپنے عظیم سے آگاہ کیا آپ کا فرمان یہ تھا کہ سلمان بن عبدالعزیز اللہ کے بندوں میں ایک بندہ تھا جسے اس نے نعمت خلافت سے بہرہ اندوز کیا تھا اب اس کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کا قائم مقام بنایا گیا ہوں اللہ نے جو ذمہ داری مجھ پر آئیت کی ہے وہ بہت سخت ہے اگر بیویاں جمع کرنا اور دولر سمیٹنا مجھے منظور ہوتا حال یہ ہے کہ میں خلافت کی ذمہ داری کے سلسلے میں سخت محاسبے سے لرزا ہوں البتہ اگر اللہ نے رحم و در گزر سے کام لیا تو امید ہے کہ چھٹکارہ ہو جائے اس کے علاوہ مختلف صوبوں کے گورنروں کے نام مقصوص حالات کے پیش نظر مقصوص احکام بھیجے سلمان بن عبدالصرہ کو لکھا تم مسافر خانے بنواؤ جو مسلمان ادھر سے گزرے اس کو ایک دن اور ایک رات مہمان ٹھہراؤ اس کو کھانا کھلاو اس کی سواری کے چارے کا بندوبست کرو اگر مسافر مریض ہے تو اس کے علاج معالجے کی طرف توجہ دو اور سرکاری خرچ پر اس کو اور اس کے گھر پہنچانے کا بندوبست کرو گورنر کوفہ عبدالحمید کو یہ حکم بھیجا ریایہ سے اچھا برتاؤ کرو خراج کے معاملے میں نرمی اختیار کرو غیر آباد زمین سے خراج کا مطالبہ نہ کرو اگر غیر مسلم شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اس سے جزیہ وصول نہ کرو ناظرین عمر بن عبدالعزیز نے عالی حکام سلطنت اور عمرہ کا سختی سے اعتصاب کیا خراثان کے گورنر یزید بن محلب کی ذمہ بیت المال کی ایک گرہ قدر رقم واجب الادا تھی اس کو دربار خلافت میں طلب کر کے اس سے رقم کا مطالبہ کیا اس نے رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن محلب سے کہا اگر تم نے رقم بیت المال میں جمع نہ کرائی تو تجھے قید کر دیا جائے گا جو رقم تم نے دبا رکھی ہے وہ تمہیں ہر حال میں ادا کرنی ہوگی اور یہ مسلمانوں کا حق ہے اور میں اسے کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا جنانچہ تال مٹول کرنے پر یزید بن محلب کو جیل خانے بھیجوا دیا گیا یزید بن محلب کے بیٹے مخلط کو جب اس کی اطلاح میں لکہ میرے والد کو جیل بھیجوا دیا گیا تو عمر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے والد کی رہائی کا مطالبہ کیا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میں جب تک تمہارے والد سے ایک ایک کوڑی نہ وصول کرلوں گا تمہارے والد کو نہ چھوڑوں گا کیونکہ یہ معاملہ مسلمانوں کی حقوق کا ہے یزید بن محلب کی جگہ عمر بن عبدالعزیز نے جرہ بن عبداللہ کو خراسان کا گوررر مقرر کیا تو اس نے ان نو مسلموں پر جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے جزیہ بحال رکھا عمر بن عبدالعزیز کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے جرہ بن عبداللہ کو لکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین مبین کا دائی بنا کر بھیجا گیا تھا ٹیکس وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا جو شخص نماز ادا کرے تمہیں اسے جزیہ وصول کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جرہ بن عبداللہ نے اس حکم کی تعمیل شروع کر دی تو لوگ گروہ در گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے یہ حالت دیکھ کر بعض حاشیہ نشینوں نے پھر جرہ کو بیکایا کہ ان لوگوں کا خطنہ کرا کے ان کے اخلاص کا امتحان لینا چاہیے جرہ نے سلسلے میں عمر بن عبدالعزیز کی رائے طلب کی آپ نے جواب دیا اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی اسلام بنا کر بھیجا تھا خطنہ کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا آخر کار عمر بن عبدالعزیز نے جرہ بن عبداللہ کو اس کے عہدے سے معذول کر دیا ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال کی اصلاح کیسے کی عمر بن عبدالعزیز سے پہلے خلفائے بن عمیہ کے دور میں بیت المال میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئیں تھیں آپ نے بیت المال کی اصلاح کے لیے جو اصلاحات کی اس کی مختصر تفصیل یہ ہے آپ کے دور خلافت سے پہلے تمام آمدنیاں خمص صدقہ اور فی ایک جگہ جمع ہوتی تھی ان کا علیدہ حساب نہیں رکھا جاتا تھا آپ نے حکم دیا کہ ہر قسم کی عمدنی علیدہ علیدہ جمع کی جائے اور اس کا علیدہ حساب رکھا جائے بیت المال مسلمانوں کا مشترکہ خزانہ ہے اس سے ہر مسلمان مساوی فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن آپ سے پہلے شاہی خاندان کا وظیفہ مقصود تھا آپ نے اس کو کلی طور پر بند کر دیا آپ سے پہلے کہ خلفہ ان شورا و عدوہ کو جو ان کی مدہ میں قصیدے وغیرہ لکھتے تھے انہیں بیت المال سے انعامات دی جاتے تھے عمر بن عبدالعزیز نے سب انعامات اور وظائف بند کر دیئے عمر بن عبدالعزیز سے پہلے خلفہ جب عشاء اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے تو ایک آدمی شما لے کر ساتھ چلتا تھا اور شما کا خرچہ بیت المال پر پڑتا تھا جمعہ کے دن اور رمضان کے مہینے میں مساجد میں خوشبوس لگائی جاتی تھی اس کے مسارف بھی بیت المال سے ادا کیے جاتے تھے آپ نے فوراً یہ سلطلہ بلکل بند کر دیا بیت المال کی احمدنیوں میں خمس کے پانچ مسرف متعین ہیں جن کے علاوہ ان کو کسی دوسری جگہ سرف نہیں کیا جا سکتا عمر بن عبدالعزیز سے پہلے کہ خلفہ ان مسارف کا لحاظ نہیں کرتے تھے مسارف میں سب سے مقدم اہل بیت ہیں لیکن ولید اور سلمان نے اہل بیت کو ان کے حق سے محروم کر دیا تھا عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے خمس کو ان کے صحیح مسارف میں سرف کیا اور اہل بیت کو ان کا حق دیا بیت المال کے اصلاح حفاظت اور انگرانی کا آپ سختی سے نوٹس لیتے تھے اس میں کسی قسم کی کوتہی برداشت نہیں کرتے تھے حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک بار یمن کے بیت المال سے ایک دینار گم ہو گیا تو آپ نے افسر بیت المال کو لکھا کہ میں تمہاری امانت پر کوئی الزام نہیں لگاتا لیکن تمہاری لاپرواہی اور غفلت کو جرم قرار دیتا ہوں میں مسلمانوں کے مال کی طرف سے مدعی ہوں تم پر فرض ہے کہ قسم کھاؤ ناظرین خراج جزیہ اور ٹیکس ملکی محاصل ہیں اور ان کی آمدنی پر ملک اور حکومت کی بقا اور خوشحالی کا دارومدار ہے لیکن عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت سے پہلے ان تمام چیزوں کا نظام ابتر ہو گیا تھا اور ریایہ کے لئے ٹیکس وغیرہ ایک بوجھ بن گئے تھے اسلام میں جزیہ صرف غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے لیکن جب کوئی یہودی عیسائی اور پارسی وغیرہ اسلام قبول کر لیتا تھا تو اس نو مسلم سے بھی جزیہ وصول کیا جاتا تھا عمر بن عبدالعزیز نے نو مسلموں سے جو جزیہ وصول کیا جاتا تھا اس کو ساکت کر دیا آپ نے حیان بن شریح کو لکھا کہ زمیوں میں جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کا جزیہ ساکت کر دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکاة ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہ چھوڑ دو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے نہ دین حق قبول کرتے ہیں لڑو ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ظلیل و خار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں نوروز اور مہرجان پارسیوں کا تہوار تھا اس تہوار کے رسم اور رواج کے پابند صرف پارسی ہو سکتے تھے امیر مابیہ رضی اللہ عنہ نے ان تہواروں پر ریایہ سے ایک معمولی رقم وصول کرنا شروع کی تھی اس کی مقدار ایک کروڑ درہم ہوتی تھی عمر بن عبدالعزیز نے یہ سلسلہ ختم کر دیا اور حکم جاری کر دیا کہ نوروز اور مہرجان کے بدلے ان کے پاس کسی قسم کی کوئی چیز نہ بھیجی جائے حجاج بن یوسف کا بھائی محمد بن یوسف جب یمن کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے حجاج کی طرح ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا اور ریایہ پر بے جا قسم کے ٹیکس آئید کر دیے عمر بن عبدالعزیز نے یہ تمام ٹیکس کلی طور پر ختم کر دیے اور صرف اشر مقرر کیا فرات میں کچھ خراجی زمینیں تھیں لیکن جب وہاں کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ ارازی دوسرے لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر مسلمانوں کے قبضے میں آگئی تو حسبہ معمول اشری ہو گئی حجاج نے اپنے زمانے میں ان لوگوں سے بھی خراج بصول کیا عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ اس کو اشری قرار دیا عمر بن عبدالعزیز سے پہلے کہ خلفہ بنو امیہ نے ریایہ پر مختلف قسم کے ٹیکس آئید کیے تھے مولانا عبدالسلام ندوی کتاب الخراج از کازی ابو یوسف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ روپیہ ڈھلنے پر ٹیکس چاندی پگھلانے پر ٹیکس عرائز نفیسی پر ٹیکس دکانوں پر ٹیکس گھروں پر ٹیکس پنچکیوں پر ٹیکس نکاح کرنے پر ٹیکس غرض یہ کہ کوئی چیز ٹیکس سے بری نہ تھی اور یہ ٹیکس مہانہ وصول کیے جاتے تھے عمر بن عبدالعزیز نے سب نجائز ٹیکس موقوف کر دیئے اس کے ساتھ آپ نے اقدام بھی کیا کہ آپ کے زکاة وصول کرنے والے شہراؤں پر بیٹھ جاتے تھے اور زکاة وصدقات وصول کرتے تھے لیکن جب آپ کو اس کی اطلاع ملی کہ لوگ اس طریقے سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس مشک کو فوراں ختم کر دیا اور حکم جاری کر دیا کہ اب اس طرح زکاة وصدقہ وصول نہ کیا جائے آپ نے ہر شہر میں ایک عامل مقرر کیا جو زکاة وصدقات وصول کرتا تھا ناظرین کتاب الخراج کے مطابق خراج وصول کرنے کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز نے ایک فرمان عبدالحمید بن عبدالعہمان گورنر کوفہ کے نام بھیجا اور لکھا زمین کا معاینہ کرو بنجر زمین کا بار آباد زمین پر اور آباد زمین کا بار بنجر زمین پر نہ ڈالو بنجر زمینوں کا معاینہ کرو اگر ان میں بار آوری کی کچھ صلائیت ہو تو بقدر گنجائش ان سے خراج لو اور ان کی صلاح کرو تاکہ آباد ہو جائیں جن زمینوں سے کچھ پیداوار نہیں ہوتے ان سے خراج نہ لو اور جو زمینے کہت زدہ ہو جائیں ان کے مالکوں سے نہائیت نرمی کے ساتھ خراج وصول کرو خراج میں صرف وزن سبا لو جن میں سونا نہ ہو ٹکسال اور چاندی پگھلانے والوں سے ٹیکس نو روز اور مہرجان کے حدیعے عرائز نویسی اور فتو کا ٹیکس گھروں کا ٹیکس نکاح کرنے کا ٹیکس نہ لو اور جو زمین مسلمان ہو جائیں ان پر خراج نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز نے مختصر مدت میں اس معاشی اور انتظامی ظلم کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن اقدام اٹھائے جنہوں نے ثابت کیا کہ خلفہ راشدین رضی اللہ عنہ کے اہد باسعادت کے بعد بھی ریاست و سیاست اور حکومت و معیشت کو سمارا اور قرآن و سنت کی منشاہ کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مقدس ہستیوں کی ناموس کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ان کی بے حرمتی سے محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین